موسیقی 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 نمسکار بیمارک بنوت میں میں اسے بنوت آج پھر آپ کے سواگت کیلئے موجود ہوں آج کی مہتب پر خبر پر اپنے بیچارت آپ کے ساتھ پھروں کی بھاتیں شیئر کریں نتیش کمار بیہار کے پناہ مکہ منتری بننے کے بعد ان کے نام کو لے کر اچانک یوڈیا میں ایک بحث چھڑ گئی بلکہ بحث جان بوچ کر چھڑ گیا کہ نتیش کمار بیپکچ کے سادھا پردھانمتری پتھ کے امیدوار دو بجا چوبیس بہوں گے اور تک نریندر موڈی کو چنوٹی نتیش کمار دیں گے یہ میڈیا میں خوب بچھا لگیا اس پر خوب بحث ہوئی اور بلکہ میڈیا میں جسے آج کل مزارک مزارک پر بودھی میڈیا کہا لیتا ہے یہ بھرپور کوشش کی گئے نتیش کمار کو ایک پلٹورام کے روپ میں ناکام اتی مہتوک کامشی راج نیتہ ثابت کرنے کی لیکن اس سے جو بہت اپن جڑا سوال ہے جو بشلشکوں کے بند میں آ رہا ہے وہ یہ کہ کیا مانگتہ برڑ جی ارون کیجریوال اور کیسیا یہ سبھی واسطوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کی بھیٹی میں جی ہاں یہ سوال پوچھا جنہا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ نتیش کمار نے بھارتی جنتہ پارٹی سے پلٹا جھاڑ کر جو ہی راشتری جنتہ دل اٹھات لالو یادو کی راجت کا ساتھ لے کر پنے موکھی منتری بن گئے کچھ گھنٹوں کے اندر اس پر مانگتہ برڑ جی ارون کیجریوال یا کسی یار جیور سے کوئی بھی پرتکریہ نہیں آئی کہتے تو یہاں تک ہے کہ ان لوگوں نے نتیش کمار کو بدھائی بھی نہیں دی کیوں کیوں نتیش کمار سے آپ دوری بنا رہے ہو کیا صرف اس لیے کہ نتیش کمار کی چھوی چھما کریں گے آپ لوگ سے کہی زیادہ ایک اماندار اور کارشل لیتا کے روپ میں سماج میں صحافت ہے کیا اس لیے کہ انہیں سوشاسن بابو کیوں کہا جاتا ہے کیا اس لیے کہ جنتہ انہیں ایک اماندار راج لیتا کیوں کہتی ہے وہ ایسے ہیں اس میں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے لیکن آپ نے ایک دوری بنا لیا آپ نے پہلے دن سے یہ مان لیا کہ وہ آپ سے بہتر ہیں اور اگر کوئی راستری استر پر نرے دروتی کو چھوٹی دے سکتا ہے تو وہ ایک اکیلے نتیش کو مارے کیا اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک طرف آپ بات کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے شاشن کے دیش میں جو آج چل رہے ہیں جو آراج کتا کی ستیتی ہے جو مہنگائی کی ستیتی ہے جو بے روزگاروں کی فوج کر رہی ہے اسے لے کر پوری دیش میں ایک سنتوش بیابت ہے یا آپ اسے باہر بات چینیت کرتے ہیں اور نرے دروتی سرکار کو اپدست کرنے کا نعرہ لگاتے ہیں ویسے میں اگر ایک ویٹی ایک راج نیتا جو ہر درشتی سے سماج میں سرو مان ہے اسے ساتھ لے کر چلنے میں آپ کو کیا پرشان ہے راج نیتی میں مہتوکان چھائیں ہوتی ہے مہتوکان چھائیں ہوتی ہے مہتوکان چھائیں ہوتی ہے مہتوکان چھائیں ہوتی ہے لیکن حقیقت کو پچانکر واسطویتہ کو سوکار کرتے ہیں اور واسطویتہ یہ ہے کہ مانگتہ بھنر جی پشیب مانگال کی ایک مات نتا ہے اس نے کوئی ساتھ نہیں دے ان کو چروتی نہیں لیا سکتا ہے پچھلے بیدھان سوچناؤں میں بھارتی جندہ پٹے سویم بھارتی جندہ پٹے سوچناؤں میں اپنی پوری طاقت لگا دی ان کے خلاف لیکن ان کا کچھ چس سے بس نہیں ہو پایا پہلے سے زیادہ سیٹوں کے ساتھ پورا سطح میں آ رہے ہیں یہ ٹیس آج بھارتی جندہ پٹی اور نریندہ پٹے سوچناؤں میں کائم ہیں اسے پرکار ارمید غیجریوان ڈلی میں اُن کا ایک چھت راج ہے اور یہ بیڑبنا کے روپے دیکھا ہوتا ہے کہ پورے دیش میں جس بھارتی جندہ پارٹی کا شاشن ہے اس دیش کی راج دھانی ڈلی میں ارمید غیجریوان کی آپ پارٹی شاشن کر رہی ہے اور اُن کا بستار ہو گیا وہ آ گیا پنجاب تک پچھلے چناؤں میں انہوں نے بھارتی جندہ پارٹی اور کاغریس کو دھتیا بتاتے ہوئے پچھت بہومت سے اپنی سلکار باستہ تو یہ ٹھیک ہے لیکن وہ اپنی اپنی جگہ ہیں ابھی بھی راستری اصطر پر ان کی سلکرتی نہیں بنی ہے حالانکہ ارمید غیجریوان اس نشان میں پراتشیل ہیں جن چھتروں میں بھارتی راستری کاغریس دھری دیرے سماعت ہو رہی ہے ان کا پروباب ختم ہوا ہے ہو گیا رہا ہے ہو رہا ہے ان چھتروں میں اپنے باؤ فیلانا چاہ رہے ہیں ہمیں آپ کی ارمید غیجریوان اور یہ سفلتہ بھی مل رہی ہے پنجاب کے چناؤں میں بھی جائے اس کا اودھارت ہے لیکن آج اگر آج کس چیتی دیکھا جائے تو چھویں کی آدھار ٹھیک ہے ارمید غیجریوان کی بھی چھویں کی بندہ راجنیتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن انبھاؤ کی بات اگر کی جائے تو نیتیش کمار سبوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں آٹھویں بار موقع منتری بڑھے ہیں کیندرے میں منتری رہ چکے ہیں اور وہ ایک جمینی نیتہ کے روپ میں ان کی الگ ایک بشیسٹ پچان ہے حالکہ یہ بتا دو نیتیش کمار نے دو ٹوک شبتوں میں ہاتھ جوڑ کر کہا دیا کہ میرے ایسی کوئی مہتوک آنچھا نہیں ہے ان سے سوال پوچھا گیا بلا کہ بلکل نہیں میں صرف بخش کو ایک چھوٹ کرنا چاہتا ہوں اس دشاہ میں برتسین اس کو اتنا سواغت پڑا چاہیے آگے بڑھ کر کسی آ رہو منتہ برنر جی نے پچھلے دنوں کافی کوشش کی تو ان کو ایک اور سہیوگی مل رہا ہے ایک اور چہرہ مل رہا ہے اس دشاہ میں قرم دال کرنے کے لئے تو اسے ساتھ لیا اس کا سہیوگ لیں اور سچائی کو پچھانتے ہوئے کہ ان کی ریتیش کمار کی ایک راستی سکریتی ہے ایک ماننیتہ ہے اس کا لار بھی پچھ کو ملے گا اور اگر اسی طرح آپ ٹکڑے ٹکڑے میں الگ الگ اپنے چھتروں میں سکری رہے تو پھر مل رہا تھا اور یہی نیتیش کمار ہے تاجہ ترین گھٹنا میں جبکہ سارے دل لوگ سارے اندل ایڈی یا بھارتی جنتہ پارٹی کے اندرے چانچ ایجنسیوں یا بھارتی جنتہ پارٹی کا آکرمکتہ سے ڈر کر بھارتی جنتہ پارٹی کے پالے میں جا رہے ہیں نیتیش کمار نے بھارتی جنتہ پارٹی سے پلنا جھاڑا چنونتی دی سیدھے سیدھے نرند بودی کو جیسا وہ پہلے بھی دے چکے نرند بودی کو ہمیشہ نیتیش کمار نے چنونتی دی ہے اور یہ ان میں چھمدہ ہے حالانکہ سنگھٹن کے اسطر پر جس پرکار مجبورت ہے بھارتی جنتہ پارٹی آج کے دین اسے چنونتی دینا آسان نہیں لیکن لیکن ابھی دو ہزا چوبیس میں سمیہ باقی ہے اور آج دیت میں چوبیس گھنٹے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اچانک ہوا کا روک بدل جاتا ہے اور بداتا اس ہوا کے ساتھ چل جاتے ہیں لیکن اس کے لئے پرتشیر ہوئے پڑے گا اور پہلی شرط ہے بیپکشی ایک تاکی جسے مشر بان کر نتیش کمار آگے پڑھ رہا ہے پریاست کر رہا ہے لیکن اسے ان کی پرحان مندری بننے کی مہتوکانشہ کے روپ میں لے کر ان جو مہتوکانشی ہیں جیسے میں نے نام بھیرایا ممتہ بنرجی ہوں ہوں کسی ہوں انہوں نے نتیش کمار سے دوری بنا لی راجنیت میں سب کی اپنے پرمہ کانشہ ہوتی ہے اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ بھارتی جنتہ پارٹی جیسے ایک مجموع طاقتور راجنیتہ اور سلکھن کو چنو دینا چاہتے ہیں تو آپ ایک اکیلے چھتریے چھترم بن کر کے نہیں دے سکتے ہیں جب تک کہ آپ راستریے منج پر ایک جھوٹ ہو کر نہیں کریں اور یہ تو کڑوہ سچ ہے کہ کیندر میں بھارتی جنتہ پارٹی کو کتنا پردیشت مد پراتھ ہے تیس پہ تیس شیستو بھی پچھی دلوں کے پاس ہے یہ تو ایک سادھاران سرل گڑیت ہے کہ وہ جو ساٹھ پیسٹھ پردیشت جو بھوٹ بھی پچھی دلوں کے پاس اگر وہ ایک منج پر آ جائے تو پھر بھارتی جنتہ پارٹی اور ریند موڈی گودھاراش آئی کرنے میں کتا سمیلے گا یہ سامنے ہے آپ کی ایکتہ کے سو پرنام ملیں گے آپ اپنے لکش کو پراب کر سکیں گے آپ کا جو دھی ہے جو اندیش ہے اس میں آپ سفل ہوگے شرط پہلے آپ پہلے آپ بیپکشی ایکتہ کو پردرشت کریں ایمال لاری پروبک سنگٹھیت ہو جائیں اگر سچ مجھ آپ کو لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے کارن دیشت کے سی دردرشاہ ہوئی ہے تو پہلے اسے اپدرست کریں سکتہ سے اس دھے کو اس لکش کو لے کرکا آپ آگے بڑھے سفلتہ بھیجائی کا مکت آپ کے سر پڑ ہوگا پھر آپ چڑھاؤ کر لے آپس میں کون نیتہ بنے گا لیکن پہلہ کام تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک جھوٹ ہو کر کے آپ دوہزہ چوبیس کا چڑھاؤ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف رڑیں اور اس کٹو ستے کو میں کٹو ستے اس لئے کر رہا ہوں کہ انہوں نے اچھا نہیں رہتا ہے لیکن یہ سچائے کہ سوکار کرتے ہوئے کہ آج بھی بکش میں نیتیش کمار کے روپ میں ایک ایسا چہرہ سامنے آ گیا ہے جو سامنے کھڑے ہو کر آنکھ سے آنکھ ملا کر نریندر موڈی کو چھنوٹی دے سکتا ہے اس بات کو دھیان میں رکھ کر کے آپ ایک جھوٹ اگر ہو جاتے ہیں تب تو آپ لکش پڑھاپٹی کریں گے انیتہ پھر وہی ڈھاک کے تین پار دوہزہ چوبیس میں بھی بھارتی جنتہ پارٹے کو ستہ میں آنے سے کوئی روک نہیں پائے گا